ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی تجس نے والیکم السلام ورحمت اللہ قنیز حسین ہے پوچھنے چاہتی ہیں کہ موبائل وغیرہ چلانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تاکہ شیطان کچھ غلط دکھانے میں کامیاب نہ ہو یا علم دین جو سیکھنے کا مقصد ہو اس سے نگاہیں اسی سے جڑی رہیں دوسری کسی خرافات میں ذہن نہ جائے تو ہر وہ کام جو کام جائز ہے اور وہ کام گناہ کا نہیں ہو تو ہر اس کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر بھی یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے اسی طرح اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں کوئی ایسا ٹائم ٹیبل ہے موبائل یوز کرنے کا تو اس کو بھی بسم اللہ ہی سے استعمال کریں یعنی شروع کریں ذہن میں نیت بھی ای ہو کہ ہر چیز یعنی میں موبائل اگر چلاؤں گی تو اس سے صرف اور صرف علم دین کا حصولی جو ہے وہ مقصد ہے میرا فالتو کی چیزیں نہیں دیکھوں گے تو اس طرح سے بسم اللہ شریف کر کے ہی موبائل کو یوز کرنا اور یوٹیوب وغیرہ چلا کے علم دین سیکھنا پھر بن کر گرک دینا پھر اگلی بار اٹھانا تو کسی بھی کام کے لیے جائز کام کے لیے اسے یوز کریں اگرچہ کال کرنے ہی کیلئے یوز کریں تو بھی بسم اللہ شریف پڑھ کے ہی موبائل فون کا استعمال کرنا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور نیتیں بھی اگر اچھی کر لی جائیں تو اس میں بھی انشاءاللہ اللہ صواب کی امید ہے مگر یہ کہ عام یوزرز کی نیت کیا ہو سکتی ہے وہ تو خود جانے مثال کے طور پر ارز کرتا ہوں جیسے ایڈمین حضرات ہوتے ہیں جو چینل چلاتے ہیں ان میں تو نیت یہ ہو سکتی ہے مثلا اپنی ایک 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 زیادہ میں دیتا ہوں جیسے میں اب جب پرمننٹ تو نہیں دیکھتے لیکن جب بھی اس کو یوز کرتا ہوں یعنی دیکھتا ہوں تو میرے نیت یہ ہی ہوتی ہے کہ میں جب یوٹیوب وغیرہ یا وائٹ سٹوڈیو کا اپلیکیشن کو اپن کروں گا تو کہ میں سوالوں کے جواب دوں گا جتنا آتا ہوگا مدد علم دین کے ذریعے سے کروں گا تو یہی سب اس کے اندر نیتیں شامل ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ یعنی زیادہ تو وقت نہیں لگتا لیکن دس منٹ یا پندرہ منٹ یا آدھا گھنٹہ جتنی دیر میرے کو اس میں سوال جواب میرے کو دینے ہیں تو یہی نیت کرتا ہوں اور سٹوڈیو کھولنے سے پہلے کہ جو بھی سوال جواب انشاءاللہ تعالی آتے ہوں کہ من کو دوں گا تو علم دین کو سیکھنے سکھانے کی نیت سے پھر میں اپن کرتا ہوں اور سوال جواب دے کے پھر بعد میں دوسرے کاموں میں تو اس طرح نیت وغیرہ بھی شامل ہو جائیں تو بسم اللہ شریف ہی سو اپن کیا جائے تو اس میں کوئی دکت نہیں کرنا چاہیے ذہن بنانا چاہیے اس طرح کا کہ بسم اللہ شریف کی عادت بنائی جائے ہر چیز میں ہر جائز کام میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہوئے ہر چیز میں اس کو بسم اللہ وہ شامل کرنا چاہیے تو اس حساب سے موبائل فون کے استعمال سے پہلے بھی پتھر دے حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا